بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے سب سے پہلے سکن وائٹنگ ٹپس گاجر کھائیں اور اس کا جوس پیئیں اس سے بھی کلر سرخ اور سفید ہوتا ہے پودینے کی پتیاں لے کر ان کو عبال کر تھنڈا پانی پیئیں اور نہارمو استعمال کریں اور لیمو کا رس چہرے پر ملنے سے بھی ہمارا چہرے کا رنگ جو ہے سفید ہوتا ہے ان سب ٹپس کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹکس یا کسی بھی کیمیکلز کی ضرورت نہیں پڑے گی چلتے ہیں سکن کلینزنگ آپ کو پتہ سکن کلینزنگ جو ہے فیس کے لیے بہت ضروری ہے میں آپ کو کلینزنگ سکرب بتاؤں گی جس میں آپ شہد اور بادام کا پیسٹ پناہیں گے اور اس میں چند کندر لیمو ایڈ کر کے اپنے سکن کی کلینزنگ بھی کریں گے سکربنگ بھی ہوگی اور چلتے ہیں ستیت وائٹنگ ٹپس کی طرف اپنے توتھ برش پر سب سے پہلے لیمو کے رس پر ڈپ کریں پھر سوڈا بھائی کاربونیٹ میں ڈبو کر اس کو دانتوں پر برش کریں اس سے آپ کے دان جو ہے موتیوں کے تار سفید اور چمکدار ہوں گے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے اپنے بچوں کو کر رہا ہے اس سے بہت ہی زبردست فائدہ ہوا ہے اور اب چلتے ہیں ہینڈ وائٹنگ ٹپس کی طرف ایک انڈے کی سفیدی لیں گے اس میں چھوٹی بوتر گلیسین کی ایڈ کریں گے اور اتنی مقدار میں ہم لوگ شہد ایڈ کریں گے پھر پیسی ہوئی جوار اتنی مقدار میں ملائیں گے اور اس کرین کو ایک بنا لیں گے اور پھر اس پر ہاتھوں کا مساج کریں گے آپ اس کو ڈیلی رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں کا مساج کریں اس کو آپ بنا کر سیون ڈیلز کے لیے فریز میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ اپنے چہرے کو جوان اور خوبصورت قصہ بنا سکتے ہیں چہرے پر بادام کے تیل کی مالش چہرہ تروں تازہ اور شاداب رہتا ہے سب سے پہلے اپنے چہرے کو دودھ میں کارٹن بھگو کر صاف کر لیجئے اب نیم گرم روگنے بادام میں جو کہ تکیبن دوچ چمچ کے چمچ کے برابر ہوگا ارکے گھلاپ کے چند کترے ایڈ کریں اور اپنے چہرے پر مساج کریں یہ عمل فائف منٹس تک آپ جاری رکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کے چہرے کی جھڑیاں آستہ تا ختم ہو جائیں گے یہ آپ کو روزانہ رات سونے سے پہلے یوز کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ٹیپ کی ضرورت جو ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جو ہلکے ہیں ڈارک سرکل اس کو دور کیسے کہ سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھ کی چوتھیں گلی پر زیتون کا تیل لگا کر اپنے ہلکوں بھی ہلکا ہلکا مساج کریں گے یہ رات ڈیلی آپ کو سونے سے پہلے کریں گے تو آپ کے ہلکے آستہ آستہ کم ہوتے جائیں گے اور پھر ہم سیکنڈ ٹیپ ہے جو اس میں ایک آلو چھیل کر اس کو قدوکش کر لیں گے اور ورف کے پانی میں بھگو دیں گے اور پھر ہم لوگ اس میں ایک کھانے کا چمس شہد ایٹ کریں گے اور پھر ان قدوکش کی ہوئے آلو کو ہم اپنی آنکھوں پر رکھیں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد پھر اس کے ہی پانی میں ہم لوگ روئی بھگو کر اپنی آنکھوں کو ساف کر لیں گے یہ آپ لوگ کریں گے ویک میں تھری ڈیز آپ کو دیکھے گا کہ اس سے بہت شاندار نتائج بھی لیں گے اور آپ کے ہلکے انشاءاللہ ہتم ہو جائیں گے اور ہماری جو لاسٹ ٹک ہے وہ ہے سکن وائٹنگ اس میں ہم لیں گے کھرے کا رس لیں گے ہم ارکے گلاب لیں گے شمادہ چمچ گلیسٹرین لیں گے ان سب چیزوں کو ملا کر ہم لوگ ایک بوتل میں رکھ لیں گے روزانہ رات کو سونے سے پہلے لے کر ہم اپنے چہرے پر آستہ آستہ مساج کریں گے اس سے دیکھے گا کہ آپ کا چہرہ بلیچ ہونا شروع ہو جائے گا ای ہوپ تو آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے ٹپس پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنا پیار دیں ملتے ہیں آپ سے نکس ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ